اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں محمد عمران سور سرویر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹوٹیوری کے ساتھ حاضر ہوں اٹوکیٹ کا ہم آج انشاءاللہ پانچوالیسن کریں گے تو آج شروع کرتے ہیں یہ اٹوکیٹ میں نے پہلے سے آن کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے یونٹ سیٹ کرنا ہے انٹر فار یونٹ ادھر سے میں دیتا ہوں اس کو انجینئرنگ اور پریسیشن کے بعد میں کرتا ہوں دوستو یونٹ کا ہمیں آپ کو ہل ریسن میں اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ کے اس پر عبور حاصل ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ہم اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہم پورا پلین بنا لیتے ہیں لیکن یونٹ ہم نے سیٹ کیا نہیں کیا ہوتا ہے تو اس میں بہت مسئلے پر آجاتے ہیں پیچھلی لیسن میں میں نے آپ کو ایک اسائیمنٹ دیا تھا کہ چودہ بھائی چودہ کا ایک کمرہ بنائے اس میں ایک کیڑکی اور دروازہ بنائے آئیے آپ اس اسائیمنٹ پر کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں لائن کر لگا دوں لائن ادھر میں اس کو بیس پوائنٹ دیں تو بیس پوائنٹ ابھی میں چودہ فٹ دسنس دیتا ہوں چودہ فٹ انگل زیرو چودہ فٹ انگل نائنٹی چودہ فٹ انگل ون ایٹی اور سی کلوز زیٹ فار زیٹر کرتے ہیں اور ای فار ایکسٹین یہ میرا ایک چودہ بھائی چودہ کا کمرہ بن گیا ہے ایکسٹرنل اس کے بعد ہم نوی اچ کی دیوار لگائیں گے دیوار لگانے کے نئی اپسٹ کمانڈ لے اوف اور اپسٹ لینٹ اس ا 혹ے جس نب دیکھے ہم نائن انچ دیدیا اور بائی کلک کریں گے یہ میں نے ایک دیوار بائی کلک کر دی اس کے بعد ہم نے کانر کو شاپ کرنا ہے شاپ کرنے کے لیے فیلٹ کے کمانڈ کچھ کریں گے فیلٹ ایٹر کریں گے فیلٹ کے بعد ریڈیوز ہم اس کو آر انٹر کریں گے اور اس کو زیرو دیں گے زیرو کرنے کے بعد سارے خانوں کو ملائیں گے پھر فیڈ گمانٹ انٹر کرنے کے لیے دوبارہ انٹر کریں گے اور یہ پھر انٹر پھر انٹر اور ادھر سے ہمارا یہ ایک پھر دوبارہ انٹر یہ سارا میرا ایک چودہ چودہ کو ایک کمرہ بن گیا ہے اس کے بات ہم اس میں کٹ کی لگائیں گے اور دروازہ لگائیں گے سب سے پہلے میں افسیٹ دیتا ہوں اس کو افسیٹ نائن انچ کی یہ میں نائن انچ کی افسیٹ دے دیا اس کو دروازہ میرا ہے تری پوائنٹ فائی فیٹ کا تو میں افسیٹ دیتا ہوں اس کو تری پوائنٹ فائی فیٹ انٹر اور اس کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں ایکسٹینڈ میں آپ کو پہلے بتائیں ای ایکس انٹر دبل انٹر اور اب اس کو میں نے انٹر کر دیا یہاں سے میں کرتا ہوں ٹرم کی ڈی آر ڈبل انٹر یہ میں نیا سے ٹرم کر دیا ہے اب اس کے سنٹر میں مجھے کڑکی لگانی ہے تو سنٹر کے میں لائن کی کمانڈ کرنے لائن انٹر یہ میرا سنٹر اگر آپ کے پاس سنٹر کا نشان نہیں آتا تو آپ اتہ سے آئے اپنی سنیپ پر اپنی سٹیپ پہ آپ رائٹ ٹلک کریں موز کے بٹن سے اتہ سے سیٹنس پہ جائے اور سیٹنس میں سی میٹ پوائنٹ کو چیک کریں جیسے میں نے پہلے سے چیک کیا ہوا ہے اور اس کو اوکے کریں تو اب یہ میرے پاس ایک آٹومیٹس سنٹر کا نشانہ ہے ادھر سے میں ایک سمپل لائن لگاتا ہوں اس طرح کا میں پانچ فٹ کی کڑکی لگاتا ہوں یا تین چھے فٹ کی تو مجھے چھے فٹ کی چاہیے تو چھے فٹ کیلئے میں افسیٹ کرتا ہوں تین فٹ تین میں نے اس طرف کر دیا اور تین میں نے دائے طرف اس کے بعد میں اس لائن کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ادھر سے میں ایک اور لائن کر دیتا ہوں یہ میرا کڑکی کا ایک سیمپل بن گیا تو دوستو یہ میرا چودہ بھائی چودہ فٹ کا ایک سمپل سا کمرہ بن گیا جس میں سے یہ تین نو انچ کے جو خاص کے پر میں نے تری پائنٹ فائی فٹ کی ایک آہ دور لگایا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ چھے فٹ کی ایک کٹکی لگائی ہے ابھی ہم آج دیکھتے ہیں نئے اپنا لیشن شروع کر دے ہیں ہم دیکھیں گی کہ ہم سرکل کیسے بنا دے ہیں تو سرکل کے لئے ہم سی انٹر کرتے ہیں سی فار سرکل اور انٹر کرتے ہے تو یہ دیکھیں ہم سیمپل سا ایک سرکل باتے بڑھا ہے ڈیمنیشن کے یہ دیکھیں پھر میں کرتا ہوں سی انٹر اور سرکل اگر یہاں سے میں کرتا ہوں ڈاٹن دانسل اور ڈاٹن دوبار میں یہاں پہ یہ یہ سرکل ہے سرکل میں انٹر کر یہاں پہ مختلف پوائنٹ دیکھیں میں اس کو دیکھیں یہ مجھ سے مانگ رہے سرکل پیسے فائی سنٹر پوائنٹ میں نے سنٹر پوائنٹ دے دیا ہے اب یہ مجھ کہہ کہ ڈائیمیٹر چاہیے آپ کو یا ریڈیس تو میں اس کو ریڈیس دیستا ہوں پانچ فٹ کی تو میں اس کو ریڈیس یہ پہ پانچ فٹ کا ریڈیس پہ ایک سرکل بن گیا ہے اگر میں دوبارہ سرکل کے مانگ کرتا ہوں سی انٹر سنٹر پوائنٹ ابھی میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈائیمیٹر چاہیے دائیمیٹر کے لئے میں ڈی انٹر کرتا ہوں اور ڈی انٹر سرکل بن گیا ہے دوبارہ کرتے ہیں اس چیز کو سی انٹر کرتے ہیں سرکل کے لئے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے سرکل سپیسی فائی سنٹر پوائنٹ میں سنٹر پوائنٹ کرتا ہوں ادھر بولتا ہے پوچھتے ہیں مجھے سرکل سپیسی فائی ریڈیس آف سرکل تو میں کہتا ہوں ریڈیس آف سرکل میرا ہے پانچ فٹ میں نے انٹر کرتا ہوں تو میرے پانچ فٹ کی ریڈیس پہ سرکر بن گیا ہے دوبارہ میں سرکر کے کبان کرتا ہوں سی انٹر سنٹر پوائنٹ اب مجھے ڈائی میٹر چاہیے تو ڈائی میٹر پہ میں کرتا ہوں ڈی میں انٹر کرتا ہوں اور اس کے لئے میں دس پٹ کا اپنا ڈائا دیتا ہوں تو یہ میرا دس پٹ پہ ڈائا بن گیا ہے اس کے علاوہ اس میں اور آپشن جو ہیں سی انٹر کرتے ہیں سی انٹر ادھر یہ تری پوائنٹ یہ 3 point تین جگہ سے مجھے circle میں لے گا یہ 3 point میں enter کرتا ہوں 3P میں نے enter کیا اب دیکھیں یہ میں کہتا ہوں اس کو میرا 1 point ہو گیا یہ میرا دوسرا point اور یہ میرا تیسرا point دوبارہ دیکھتا ہوں اس کو circle 3P for 3 point یہ در مجھے پوچھ رہے ہیں specify first point اور circle یہ میرا first point ہو گیا پھر مجھے کہتا ہے second point on circle یہ میرا second point ہو گیا اور پھر مجھے کہتا ہے third point on circle یہ میرا third point ہو گیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں ایک corruption ہے C enter 2P یہ میرا 2P میں نے enter کر دیا اور یہ یہ میرا ہو گیا ہے 1 point اور یہ میرا second point دوستو یہ ہمارا آج ایک چھوٹا سا lesson تھا circle کے بارے میں اور ہم نے جو پچھلے lesson میں میں نے جو آپ لوگوں کو جو چھوٹا سا assignment دیا تھا اس کے بارے میں next video میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تو خوب practice کریں گے پانچے command جو ہے autocad کے جس میں line ہے unit ہے extend ہے trim ہے fillet ہے اور offset ہے تو یہ basic command ہے یہ command ہے اگر آپ اچھی طرح سے سیکھ لے تو اس میں ہم پورا پورا plan بنا سکتے ہیں تو تک کے لئے انشاءاللہ ہم اس پہ خوب practice کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ سکتے ہیں